السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی اس وڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان سے جو محبت کرتا ہے وہ محبت دراصل چار وجوہات کی بنیاد پر ہوتی ہے پہلی وجہ ایک انسان کی دوسرے انسان سے محبت کرنے کی وہ حسن و جمال ہے کہ حسن و جمال کے ورے سے ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے دوسری وجہ فضل و کمال ہے کہ انسان کی کسی دوسرے انسان سے جو محبت ہے وہ فضل کی وجہ سے ہوتی ہے یا اس میں کوئی کمال ہے کوئی ٹیلنٹ ہے کوئی ہنر ہے اس وجہ سے محبت کرتا ہے تیسری وجہ مال و دولت کی وجہ سے انسان کسی دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے اور چوتھی وجہ جود و سخا یا احسان کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے اب اگر بات کریں حسن و جمال کی کہ ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے حسن و جمال کی وجہ سے لازمی بات ہے کہ اس دنیا کے اندر اس معاشرے میں اگر کسی آدمی کو کسی شخص کو کوئی دوسرا انسان بہت بھلا لگے بہت پیارا لگے اور بہت خوبصورت لگے تو فطری طور پر اس کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس سے محبت کا تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ تعلق قائم کرتا ہے کہ وہ انسان بہت زیادہ خوبصورت ہے بہت زیادہ اس کی طرف یہ مائل ہوا ہے اس وجہ سے یہ اس سے محبت کا تعلق قائم کرنا چاہتا ہے یا اس کے ساتھ محبت کا تعلق ہوتا ہے تو پہلی وجہ محبت کی وہ حسن و جمال ہے کیونکہ فطری طور پر جو محبت حسن کی وجہ سے کسی سے کرنا یہ انسان کے اندر پائی جاتی ہے کیونکہ انسان خوبصورت چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے اور ان کو پسند کرتا ہے اور جو انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی خوبصورت امارت کو دیکھ لے یا کسی خوبصورت گھر کو دیکھ لے کسی گاڑی کو دیکھ لے تو اس کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس لیے جب آدمی کسی ایسے انسان کو دیکھتا ہے جو خوبصورت ہے اور حسین ہے تو فطری طور پر اس کی طرف مائل ہوتا ہے تو یہ انسان کی فطرت میں ہے تو پہلی وجہ ایک انسان کی دوسر انسان سے محبت کرنے کی وہ حسن و جمال ہیں دوسری وجہ وہ فضل و کمال ہے آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ جو بھی ایسے افراد ہیں یا لوگ ہیں جو قابل ہیں باصلاحیت ہیں اور ذہین ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ لوگ اپنا تعلق بناتے ہیں اور ان کے ساتھ دوستانہ تعلق قائم کیا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ بڑے ذہین ہیں اور بڑے باصلاحیت ہیں اور مشکل وقت میں ہمارے کام آئیں گے اس لیے اس جو ہے نا طرح کے لوگوں کو لوگ اپنا دوست بنانا پسند کرتے ہیں اس کی وجہ ان کا فضل و کمال ہوتا ہے یا کوئی شخص بہت زیادہ فضیلت والا ہے کسی شخص کو اپنے کسی شیخ سے کسی پیر سے بہت محبت ہوتی ہے اس کے فضل و کمال کی وجہ سے اور اس کے جو ہے وہ نیک صالح ہونے کی وجہ سے تو مختلف چیزیں ہوتی ہیں فضل و کمال میں جن کو دیکھ کر ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے اور اس کو پسند کرتا ہے تو دوسری وجہ فضل و کمال ہے جیسے آپ دیکھ لیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پاکستانی ٹیم کے اندر جو کھلاری ہیں ہمارے ان میں سے کوئی بابر آزم کو پسند کرتا ہے اس کی صلاحیت کی وجہ سے اسی طرح بعض لوگ شاہد افریدی کو پسند کرتے ہیں اور اسی طرح بعض دیگر لوگ آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی کرکٹر ہیں ہر ایک دیکھنے کا زاویہ الگ ہے اور وہ اپنے پسند کے کھلاری کو جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے میری نظر میں اور اس کے اندر یہ ٹیلنٹ ہے یہ کمال ہے تو دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ایسے ہیں جو باسلاحیت ہیں اور ٹیلنٹ والے ہیں تو ان سے بھی انسان دوستی کا تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے یا ان کو اپنا دوست بنانا پسند کرتا ہے تو دوسری وجہ فضل و کمال ہے تیسری وجہ جو بڑی عام ہے اور آج کے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے پاس دولت ہے مال اللہ نے اس کو اتا کیا تو ایسے آدمی کے ساتھ بھی تعلق قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ایک انسان چاہتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے تاکہ مشکل میں میری ہیلپ کرے اور مال و دولت ہی ایسی چیز ہے جس کی طرف بھی انسان مائل ہوتا ہے اور انسان چاہتا ہے کہ کسی بڑے کے ساتھ میں تعلق قائم ہو جائے کسی مالدار آدمی کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے تو تیسری وجہ مال و دولت ہے اور یہ ایک عام سی بات ہے کہ جس شخص کے پاس مال ہوگا دولت ہوگا تو دولت ہوگی تو دوسرا آدمی اس کی طرف مائل بھی ہوگا اور اس سے تعلق بھی قائم کرے گا چوتھی وجہ دوستو وہ ہے جود و احسان جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر احسان کرتا ہے اور کسی مشکل میں کوئی آدمی فسے اور اس کا دوست اس کا تعلق والا اس پر احسان کر دے تو یہ آدمی اپنے محسن کو کبھی نہیں بھولتا اور یاد رکھتا ہے ہمیشہ کیلئے کہ جب میں مشکل میں مبتلا ہوا تھا تو اس انسان نے میرے سے جو ہے وہ تعاون کیا اور مجھ پر احسان کیا تو معلوم ہوا کہ احسان جس شخص پر کیا جائے تو وہ بھی اپنے محسن کو نہیں بھولتا جیسے آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ شیر کو پالتا ہے اور اس کو کھلاتا پھلاتا ہے تو وہ بعض دفعہ شیر کے موں میں ہاتھ ڈال لیتا ہے یا سر جو ہے اپنا شیر کے موں میں دیتا ہے لیکن شیر اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا اسی طرح آپ دیکھیں کہ جس آدمی نے سامپ پالا ہوتا ہے تو وہ بھی سامپ کو اپنے گلے میں لٹکا لیتا ہے لیکن سامپ اس کو نقصان نہیں دیتا اس کی وجہ یہ کہ سامپ اور دیگر جانور جو ہیں وہ بھی اپنے محسن کو پہچانتے ہیں تو انسان تو پھر جو ہے انسان ہے اور انسان کے بارے میں تو یہ کہا گیا ہے الانسان و عبدالحسان کہ انسان تو احسان کا بندہ ہے یعنی جو بندہ کسی دوسرے پر احسان کرے گا تو وہ آدمی اپنے محسن کو ضرور یاد رکھے گا کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ احسان کرنے والے کو مشکل وقت میں جب اس پر کوئی بندہ احسان کرے اس کو ضرور یاد رکھتا ہے تو انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی ایک وجہ جود و احسان بھی ہے اب بات کریں اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے کہ اللہ کی ذات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کی ذات کے اندر یہ چاروں چیزیں چاروں صفات پائی جاتی ہیں کہ اللہ کی ذات کے اندر حسن و جمال بھی ہے اِنَّ اللَّهَ جَمِیلٌ يُحِبُّ جمال اللہ کی ذات کے اندر فضل و کمال بھی ہے اللہ کی ذات کے اندر دولت کے خزانے بھی ہیں اور اللہ کی ذات کے ہمارے اوپر بے شمار احسانات بھی ہیں یہ چاروں کی چاروں چیزیں جو آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ کسی انسان کے اندر پائی جاتی ہیں اس بنا پر آپ اسے محبت کرتے ہیں اور تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب یہ چاروں چیزیں ہمارے خالق ہمارے مالک اور جو ہے نا پوری دنیا کے پالنے والے اللہ رب العزت کے اندر پائی جاتی ہیں تو کیوں نہ ہمیں محبت کے لیے اور اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کی ذات کو چننا چاہیے اور اللہ کی ذات سے ہمیں اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے اور اللہ سے محبت کرنی چاہیے اور اللہ کی محبت ایسی ہے کہ جب انسان کو مل جاتی ہے تو انسان دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو جاتا ہے اور اللہ کی ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو مزید مضبوط کرنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے لا پرواح کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو استغناء عطا فرما دیتے ہیں اور اس کی تمام ضرورتوں کو اللہ پورا فرما دیتے ہیں لیکن آج ہمارے معاشرے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں جب کسی سے تعلق قائم کرتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی مفاد کی بنیاد پر ہوتا ہے اور اس کے پیچھے کچھ انسان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ تعلق قائم کرتا ہے اخلاص بھرہ تعلق بغیر مفاد کے آج کے معاشرے میں ملنا بہت مشکل ہے اس لیے یہ چار وجوہات جو میں نے بیان کی کہ ایک انسان کی دوسرے انسان سے محبت کرنے کی یہ اپنی جگہ لیکن اگر یہ چاروں چیزیں آپ اپنے خالق اور مالک اللہ رب العزت کی ذات میں دیکھیں گے تو آپ کو اتم درجے میں ملیں گی کمال درجے میں کہ اللہ کی ذات کے پاس دولت کے خزانے بھی ہیں اور اللہ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں اس لیے اگر کسی کے ساتھ محبت کرنی ہے حقیقی اور سچی محبت کرنی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے ساتھ کرنی ہے اور انہی کے سامنے اپنے تمام مسائل اور مشکلات کو رکھنا ہے اللہ کے علاوہ کوئی ہماری مشکلات کو ہمارے مسائب کو حل نہیں کر سکتا یہ ہمارا ایمان ہے ہمارا عقیدہ ہے تو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور انفرمیٹیو ویڈیو میں اللہ حافظ